اسلام علیکم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان بھائی یہ لکی میڈیکل سٹور کے انر ہے تو جی ٹین ون کی شاپ ہے آج ہم اسے میڈیکل سٹوری کہیں گے یا فارمیسی کہیں گے فارمیسی کے بزنس کے حوالے سے ان سے انفارمیشن لیں گے تو عدنان بھائی میں پوچھنا آپ سے چاہ رہا ہوں یہ میڈیکل سٹور کا بزنس ہے یہ بڑا مقصد ہے کہ احتیاط والا بزنس ہے ہر بندہ نہیں کر سکتا تو اس کے تھوڑا ہمیں معلومات دے دیں اگر کوئی بندہ اس کو کرنا جائے تو اس کے لئے سب سے پہلے کس قسم کے لائسنس کی ضرورت ہوگی کیا حاصل کرنا پڑے گا کیا اپروول اس کے لئے لینے پڑے گی وہ کانیلی بتا دیں سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اسلامباد کے ایریا کی اندر دو قسم کے سیٹ اپس ہیں ایک فارمیسیز جو کلاتے ہیں دوسرا جو ہے وہ کیمسٹ کلاتے ہیں جو میڈیکل سٹور جن کو ہم لفظ عام میں کہا جاتا ہے اس کے لئے فارمیسی کے لئے یہ ہے کہ آپ کو فارمیسیز کی ضرورت ہوتی ہے میڈیکل سٹور کے لئے آپ کو اسسٹن فارمیسیز کی ضرورت ہوتی ہے ڈی ایچو آفیس جو ہے آپ کو لسنس ایشو کرتا ہے جس کے بعد آپ نے اپنا شاپ یہ ہوگی میڈیکل سٹور کے لئے دکان یا فارمیسی کے لئے دکان آپ نے پہلے ارینج کرنی ہوتی ہے اس کے اپنا شیلفنگ کرنی ہے اس کے ڈی ایچو آفیس آپ کو ایس او پیز بتاتا ہے دین اپنا آپ کمپنی سے رابطہ کر سکتے ہیں دی ایچو یہ کیا ہے یہ درہیوور کو بتا دیں ساتھے لفظوں میں دیسٹیک ہیلت آفیسر یہ شاپ اپنی آپ سٹ کرنے کے بعد شیلفنگ کرنے کے بعد جب آپ اس قابل ہو جاتے ہیں دی ایچو آفیس کی طرف سے وزٹ ہوتا ہے دین اپنا آپ کو لسنس ایشو کیا جاتا ہے تو اس کے لئے کیا قابلیت ہونا ہے کس قسم کی ڈگری آپ کو چاہیے کوئی ڈپلوما یا کس اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں میڈیکل سٹور کھولنے میں تو آپ کو اسسٹنٹ فارماسیسٹ کی ڈگری چاہیے یا کوئی اسسٹن فارماسیسٹ آپ کو چاہیے چاہیے اگر آپ فارمیسی اوپن کرنے چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو فارماسیسٹ چاہیے ہوتا ہے فارماسیسٹ جو فارم ڈی ہوتا ہے پانچ سال سٹڈی کرنے کے بعد آپ کو یہ ڈگری ملتی ہے دین وہ فارماسیسٹ کہلاتا ہے فارمیسی اور میڈیکل سٹور پہ ڈیفرنس یہ ہے فارمیسی پہ آپ ٹرینکولیزر سیل کر سکتے ہیں فریج آئٹم سیل کر سکتے ہیں فارمیسیسٹ کی مجودگی میں لیکن میڈیکل سٹور پہ آپ یہ دونوں چیزیں سیل نہیں کر سکتے سپیشلی ٹرینکولیزر آپ سیل نہیں کر سکتے یا کوئی بھی فریج آئٹم جو حساس ویکسین ہے ڈیابیٹیز کی ہارٹ کی لنگز کی وہ سیل وہ نہیں کر سکتا یہ ڈیفرنس ہے آپ فارمیسی ٹھیک ہوگا یہ مجھے بھی پہلی مرتبہ پتا چلا ویور کے میڈیکل سٹور اور یہ فارمیس میں فرق ہوتا ہے دوسرا انویسمنٹ کے حوالے سے بتا دیں کہ میڈیکل سٹور پہ اپن کرنا چاہے کم سے کم اس کو کتنے پیسو کی ضرورت ہے انویسمنٹ ایکچولی ایریا کی اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے اگر آپ کسی چھوٹے علاقے میں بنا رہے ہیں تو آپ کو ففٹی ٹو سیمنٹی لیک تو لازمی چاہیے اپنی انوینٹری پوری کرنے کے لیے اگر آپ کسی پوشیریا میں اسلام آباد کے کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ایک سے دو کروڑ کی لازمی انویسمنٹ چاہیے ڈیبینڈ کرتا ہے آپ رنٹ پہ لے رہے ہیں یا نئی شاپ لے رہے ہیں اس کے اوپر یہ ڈیبینڈ کرتا ہے یعنی کہ اتنی اس کی ورائیٹی ہے اتنا پیسہ لازمی چاہیے اور دوسرا یہ بتا دیں کس قسم کی میڈیسن زیادہ سہل ہوتی یا میڈیکل سٹور کے اندر فارمیسی تو ایک بڑی چیز ہو جاتی ہے نہیں دونوں سائٹکس پہ میڈیسن تو ایک سی بکتی ہیں لیکن اگر آپ ڈیزیز کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ڈیابیٹیز کی میڈیسن ہارٹ کی میڈیسن اور اپنا اسٹومک کی میڈیسن زیادہ سہل ہوتی ہیں اسلام آباد کے اندر ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد آخری سوال میں آپ سے کروں گا کوئی اگر کوئی بندہ یہ بزنس کرنا چاہتا ہے کہیں بھی پاکستان میں کوئی خاص ٹیپ ہے آپ کا کافی ایکسپیرینس ہے ما شاء اللہ تو اس حوالے سے کچھ بتانا چاہیں تو بتا دیں اگر کوئی بندہ اس کو شروع کرنا چاہے کوئی خاص ٹیپ جی ہے میں اس کے متعلق یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کوئی بھی بزنس شروع کرتے ہیں اس میں اپنے اخلاق کا دامن آپ نے کبھی نہیں ہاتھ سے جانے دینا کہ ایک انگلیش کہاوت ہے جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ جو مسکران نہیں سکتا وہ بزنس نہ کرے اپنا تو میں اس کو اہم ٹپ یہی اپنے آرز کروں گا اپنے سننے والوں کو کہ اگر آپ بزنس کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اپنے اچھی اخلاق کا مزارہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ تم میں سے سب سے اچھا وہی ہے جس کی اخلاق اچھی صحیح بہت شکریہ ادنان بھائی یہ ادنان بھائی کی دکان ذرا میں آپ کو وزٹ کرا دوں ایک مرتبہ ان کی دکان پہ ضرور آئیے گا اس کے بعد آپ بار بار ان کی دکان پہ آئیں گے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو آنے کے بعد ہی پتا چلے گا ان کا اخلاق ماشاءاللہ بہت اچھا ہے تو یہ آپ آئیں گے خود ہی آپ کو پتا چال جائے گا انشاءاللہ یہ جناب لکی میڈیکل سٹور ہے ادنان بھائی کی دکان یہ ان کی شاپ کا ویو ہے یہ سامنے ادنان بھائی کھڑے ہوئے ادنان بھائی بہت شکریہ آپ کا آپ کو شکریہ آپ نے انترین بزار کیا ہمارا کوئی مسئلہ خلی بہت شکریہ تو منانشہ therein بہت شکریہ